دل جو ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے امام ابن تیمیہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس دل کو اللہ تبارک و تعالی نے دل کی تین قسمیں قرآن مجید کے اندر بتائی ہیں تین قسمیں قرآن مجید کے اندر بتائی ہیں ایک وہ دل جس کے تعلق سے اللہ تعالی نے کہا قاسیہ قاسیہ جو سخت ہو چکا ہے جو پتھر کی طرح ہے پتھر میں سے بھی کبھی کبھار پانی نکل جاتا ہے مگر بعض دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر ان لوگوں کو کبھی رونا نہیں آتا ہے اتنے سخت ہو گئے ہیں دل یہ ایک دل کی ایک قسم ہے اور دوسری قسم کہا کہ ذات مرض کہا کہ بیماری والا دل اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مختلف قامات پر اس لفظ کا استعمال کیا ہے کہ بیماری ان کے دلوں کے اندر موجود ہیں تو بیماری والا دل بھی ہوتا ہے جس کے اندر گناہ کرنے کی جرت زیادہ ہوتی ہے اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی جرت زیادہ ہوتی ہے کھلاں کھلاں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ایسے لوگ جو گویا کہ مرض والے ہیں اور تیسری بات جو بتائی گئی ہے وہ کہا ہے کہ جو دل ہوتا ہے وہ مخبتہ ہوتا ہے یعنی اللہ کی طرف جھکنے والا دل اللہ کی طرف جھکنے والا ہوتا ہے وہ مؤمن دل ہوتا ہے اور مخبتہ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی کے آگے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والا دل ہوتا ہے اور یہی دل اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعیًا الى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجیم من همزه ونفقه ونفثه يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا هر قسم کی تعریف وتوصیف حمد و سناء كبريائی برتری شان ورشوكت عزت و جلالت سب کچھ اللہ وحده لا شریک کے لئے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا رب ہے ہمارا مالک ہے اور اس ساری کائنات کا مدبر ہے بعدہو درود السلام نازل ہوں تمامی انبیاء پر بالخصوص آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا اور ہم سب کی ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ بنا کر اللہ تعالی نے ان کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم محترم حاضرین جمعہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے خدوے جمعہ کے اندر قرآن مجید کا ایک لفظ لے کر میں نے آپ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو کی تھی قرآن مجید کا وہ کیا لفظ ہے جس کی تعلق سے میں نے خطبہ دیا تھا میں آپ کو وہ لفظ بتاؤں گا مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک اس لفظ کا معنی بتائیں وہ لفظ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہا تھا سورة الحج کی آیت جس میں اللہ تعالی نے کہا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ خوشخبری ہے مخبتین کے لئے اس کے تعلق سے ایک خدوے جمعہ ہوا تھا تو مخبتین کا یہ جو لفظ ہے کیا آپ لوگوں میں سے کوئی اس کا معنی بتا سکتے ہیں اگر بتا سکتے ہیں تو اپنا ہاتھ اٹھائیے اور بتائیے امام کے کہنے پر بتا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے مخبتین کے لفظ کا کیا معنی ہے ایک پورا جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا اس کے تعلق سے سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا کچھ اختبار یا امتحان لینا ہے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیز یاد رہے عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے پھر جواب دیتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریس کا طریقہ تھا تاکہ چیز ذہن میں بیٹھ جائے پہلے بھی میں نے مخبتین کا معنی آپ لوگوں کو بتایا تھا لیکن لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہے اب امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد رہے گا مخبتین کا جو لفظ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری عطا کی کہا کہ مخبتین کے لئے خوشخبری ہے تو مخبتین کے کیا معنی ہیں مخبتین کے معنی ہیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے لوگ جو لوگ عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں اللہ کی خاطر جھکتے ہیں اللہ کے لئے جھکتے ہیں تو ایسے لوگوں کو مخبتین کہا جاتا ہے جھکنے والے لوگ توازو اختیار کرنے والے لوگ ان کو مخبتین کہا گیا ہے اور اس کے معنی میں میں نے یہ بات بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ مخبتین یعنی جھکنے کا جو لفظ آیا ہے یہ جو معنی آیا ہے اس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں جیسا کہ اہل علم نے لکھا ہے جھکنا ایک اللہ کے آگے ہوتا ہے پہلا معنی اللہ کے آگے جھکنا اور دوسرا معنی ہے اللہ کی خاطر جھکنا اللہ کے لیے جھکنا اللہ کے آگے جھکنا اور اللہ کے لیے جھکنا یہ دونوں معنی ہیں دونوں میں بڑا فرق ہے ایک اللہ کے آگے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کیا کرے اللہ کی عبادت کرے سجدہ کرے رکو کرے اور اللہ کے احکامات کو بجال آنے کی کوشش کرے اللہ کی اطاعت کرے یہ گویا کہ اللہ کے آگے جھکنا ہے مخبتین میں یہ معنی بھی آتا ہے جو لوگ اللہ کے آگے جھکتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے ہر بات کی اطاعت کرتے ہیں یہ لوگ بھی مخبتین میں شامل ہیں جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں ایک اور معنی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا اللہ کے لیے جھکنا یہ چیز کہاں ہوتی ہے یہ ہمارے اپنے معاملات کے اندر ہوتی ہے ہمارے اپنے جو معاملات ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ اس کے اندر اس چیز کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اللہ کی خاطر کون بندہ جھکتا ہے بہت سارے مقامات پر جہاں معاملات ہم کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ ہمارے حق پر ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھار ہم لوگوں کو جھکنا پڑتا ہے لیکن ہم جو جھکتے ہیں اگر وہ اللہ کے لیے ہیں اللہ کی خاطر ہم کسی کے آگے جھک جاتے ہیں تو یہ معنی جو ہے مخبتین کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں مثال کے طور پر ہمارے اپنے معاشرے کو لے لیں کہ کئی رشتہ دار ایسے ہیں ہر بندہ اپنے اپنے طور پر جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے دوست و احباب کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے اپنے پاس رہنے والے پڑوسی مومن بندے کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہے ہمارے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جھگڑا ہے اور اس جھگڑے کی وجہ سے کئی کئی سال تک ہم ایک دوسرے سے دور رہ رہے ہیں بات نہیں کر پا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے آگے جھکنے کے لئے تیار نہیں ہیں معاملات ایسے کئی ہیں ہر بندہ اپنے آپ پر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھ لے کہ اس کے معاملات کیسے ہیں اس حساب سے وہ اپنا عمل اینئے اپنا محاسبہ کر لے الغرض یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کے اندر کوئی بندہ آگے بڑھتا ہے اور اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے ہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کی بڑی غلطی ہوتی ہے بہت بڑی غلطی چھوٹی موٹی غلطیوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں بہت بڑی بڑی غلطی ہوتی ہے جس کو صرف سوچنے کے بعد ہی ہمارے دل کے اندر ایک عجیب طرح سے یعنی ہمارا دل گوارہ نہیں کرتا کہ ہم آگے بڑھ کر اس کو بات کریں ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ کبھی اس کے سامنے بات ہی نہ کریں کبھی اس کو سلام تک نہ کریں دل گوارہ ہی نہیں کرتا اتنا ہی بڑی حرکت اس نے کر دی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ اس نے کیا ہے کہ دل کبھی بھی گوارہ نہیں کرتا کہ کبھی ہم اس کے ساتھ کیا کریں بات کریں اس کو سلام کریں آگے بڑھ کر اس سے بات چیت کریں لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اللہ کی خاطر اپنے دل کو سمحال لیتا ہے اپنے دل کو گوارہ کر لیتا ہے اور آگے بڑھ کر سلام کر کے بات کر لیتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کی خاطر جھک رہا ہے اللہ کے لئے جھک رہا ہے اللہ کے لئے بات کر رہا ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تعلق سے کہا کہا کہ حدیث آتی ہے بڑی پیاری حدیث ہے مسلم و غیرہ میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی بات آپ نے کہی کہ صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر صدقہ و خیرات ہم کرتے ہیں تو ہمارا مال کم ہو جائے گا یا ہمارے پیسوں میں کچھ کمی آ جائے گی تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ مال میں سے رتی ورابر بھی چیز کمی نہیں کرتا ہے کم نہیں کرتا ہے اور اس کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا کہ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّن بڑی پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ اللہ کی خاطر کسی کو معاف کرتا ہے کسی کو معاف کر دیتا ہے تو ایسے بندے کی صرف اور صرف عزت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرتا ہے ایسے بندے کی عزت ضرور بہ ضرور بڑھتی ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آگے والے کو بڑھ کر معاف کر دیں گے آگے والے کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے ہمارے شان میں گویا کہ گستاخی ہے ہم معاف کرنے کے لئے سیار نہیں ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اگر آپ معاف کرو گے آپ کی عزت گھٹے گی نہیں ہے اللہ ضرور عزت بڑھائے گا یہاں تاقید کے جو عربی کا گرامر اگر ہے میں آپ کو وہ سمجھا نہیں پاؤں گا لیکن اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں تاقید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہرگز ہرگز کوئی بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ زیادہ نہیں کرتا مگر اس کی عزت میں یعنی اس کی عزت ضرور بڑھے گی اگر کوئی بندہ معاف کر دیتا ہے اپنے بھائی کو تو اس کی عزت میں اضافہ ضرور ہوگا اتنا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آباد کہی آگے کہا وَمَا تَوَابَعْ أَحَدٌ لِلَّهِ اِلَّا رَفْعَهُ اللَّهِ کہا کہ جو بندہ جو بندہ اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر توازو اختیار کر لیتا ہے جھک جاتا ہے ان کی ساری اختیار کر لیتا ہے عاجزی اختیار کر لیتا ہے اِلَّا رَفْعَهُ اللَّهِ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے یقیناً اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی بلند کرے گا یہاں اس دنیا کے اندر بھی بلند کر سکتا ہے یا آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے جنات میں اس کے درجات کو بلند کر سکتا ہے یا اپنی نظروں میں اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند کر سکتا ہے تو یہ دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں دنیا میں بھی اس کو اللہ تبارک و تعالی مقام و مرتبہ عطا کر سکتا ہے آخرت میں بھی مقام و مرتبہ عطا کر سکتا ہے یہ ساری ہی چیزیں ہو سکتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے لئے اگر کسی نے عاجزین کی ساری اختیار کر لی اللہ کے لئے جھک گیا تو اللہ ایسے بندے کو ضرور انچا کرے گا ضرور انچا کرے گا تو یقین مانیے ان باتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہمارے آگے والے بھائی کے سامنے جھک جانے سے یا اس کو معاف کر دینے سے ہماری عزتوں کے اندر کمی نہیں آتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ ہمیں بڑھاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہا کہ لا يحلو لمسلمن کہ کسی مسلمان کے لئے یہ حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے اَن يَحْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَثَلَا تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو بات کرنا چھوڑ دیں تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو بات کرنا چھوڑ دیں یہ مسلمان کے لئے حلال نہیں حرام ہے جائز ہی نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یل تقیان دو مسلمان بھائی آپس میں ایسے ہیں جو ملتے ہیں فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا یہ مو موڑ لیتا ہے یا وہ مو موڑ کے چلا جاتا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَعُ بِسْسَلَامُ ان دونوں شخصوں میں سے بہتر بندہ وہ ہے جو سلام میں پہل کر لیتا ہے اللہ کی خاطر سلام میں جو بندہ پہل کر لیتا ہے آگے بڑھ کر سلام کر لیتا ہے بات کر لیتا ہے تو ایسا بندہ اللہ کی نظر میں بہتر ہے آپ اپنا فیصلہ کر لیجئے آپ کو لوگوں کی سامنے بہتر بننا ہے یا اللہ کی نگاہ میں بہتر بننا ہے ہمیں یہ محاسبہ کرنا ہے ہمیں کس کے آگے اچھا بننا ہے کیا لوگوں کے سامنے ہمیں اچھا بننا ہے یا اللہ کی نظروں میں ہمیں اچھا بننا ہے اگر اللہ کی نظروں میں اچھا بننا ہے تو آج ٹھان لیجئے جن کے ساتھ بھی آپ کے ایسے تعلقات ہیں جن سے آپ کی بات نہیں ہے آج آپ ان سے بات کریں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں آپ بلند ہو جائیں اللہ کی نظر میں بہتر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہئے کہ ایک مرتبہ میں نے سلام کر لیا پھر سے جھگڑا ہو گیا پھر سے دوبارہ میں نے سلام کر لیا پھر بندہ یہ سوچنے لگے کہ ہر بار میں ہی آگے کیوں بڑھوں دس بار بھی اگر آپ تعلقات ختم کرتا ہے آگے والا آپ ان تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے آپ پہل کیجئے دس بار ہو بیس بار ہو تیس بار ہو آپ پہل کیجئے یہ مجھ سوچیں کہ ہر بار میں ہی کیوں کروں میں ہی پہل کیوں کروں یہ مت سوچئے آگے بڑھ کر سلام کیجئے اللہ کی نظر میں آپ بہتر ہو جائیں گے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو جھکائیے اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے لئے خوشخبری سنائی بشر المخبتین کہا کہ خوشخبری دے دو ایسے اللہ کی خاطر جھکنے والوں کے لئے خوشخبری ہے اور دوسری مقام پر بھی اللہ تعالی نے کہا انہالذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ اور اللہ کے لئے جھکتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو ایسے لوگ کیا ہیں اللہ نے کہا اولائکہ اصحاب الجنہ اللہ اکبر اولائکہ اصحاب الجنہ کہا کہ یہی لوگ جنتی ہیں ہم فیہا خالدون جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے تو اللہ کی خاطر جھکنے میں ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے اگر سامنے والا بات بھی نہیں کرتا ہے آپ آگے بڑھ چڑھ کر بات کیجئے دس بار نہ ہو اس سے زیادہ ہو آپ بات کیجئے لہٰذا یہ اللہ کے لئے جھکنے کا معنی ہے دو معنی میں نے بتائے اللہ کے آگے جھکنا اور اللہ کے لئے جھکنا اللہ کے آگے جھکنا یعنی عبادت کرنا اللہ کی احکامات کو وجہ لانا اور اللہ کی خاطر جھک جانا یعنی اگر حق پر ہوتے ہوئے بھی سامنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کوئی بندہ جھک جاتا ہے تو یہ بندہ بھی اس خوشخبری میں شامل ہے تو یہ مخبتین کا معنی ہو گیا جھکنے والے اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے مخبتین کے کچھ صفات بتائے میں نے اس دن ان صفات کا آپ کے سامنے مختصر طور پر تذکرہ کیا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے ایسے ہی میں نے سرسری طور پر مجمل انداز میں تذکرہ کر دیا تھا آئیے تھوڑی سی تفصیلی گفتگو آج کے خدبے جمعہ میں آج کے خدبے جمعہ میں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ تعالی نے مخبتین کے کیا صفات بتائے ہیں جھکنے والے اللہ کی خاثر جو بندے ہیں ان کی کیا صفات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے کی آیت میں ہی بتا دیا سب سے پہلی صفت بتاتے ہیں اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کہا کہ یہ مخبتین وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ کہ جب ان لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبہم تو ان کے دل تھر تھرانے لگتے ہیں ان کے دل کانپنے لگتے ہیں جب بھی اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو لفظ استعمال کیا وجلت کا تو اہل علم اس کے تعلق سے لکھتے ہیں الوجل الوجل جو یہ لفظ ہے اس کا معنی ہے کہ ایسا خوف یا ایسا ڈر جس کے اندر محبت اور حیبت دونوں شامل ہو محبت اللہ کی محبت بھی ہو اللہ کی حیبت بھی ہو محبت اور حیبت کے ساتھ اللہ سے جو دھرا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے الوجل وجلت قلوبہم اللہ نے کہا کہ جو لوگ مخبتین ہیں یعنی اللہ کے آگے جھکنے والے جو ہیں جب کبھی ان لوگوں کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں کانپنے لگتے ہیں اللہ کے ڈر سے اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سورة الانفعال کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہا کہ انما المؤمنون الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کہا کہ مؤمنین تو وہ ہیں مؤمنین تو وہ ہیں اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے وجلت قلوبہم ان کے دل کانپنے لگتے ہیں وہ اذا تُلیت علیہم آیاتوں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں تو اللہ کی آیتوں کو سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل خوف سے کانپنے لگتے ہیں یہ اللہ تعالی نے مؤمنوں کی صفت بھی بتائی اور مخبتین کی صفت بھی بتائی الغرض یہاں ایک اور چیز ایک اشکال جو عموماً پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر رشاد فرمایا کہا کہ یہ مشہور آیت ہے جو عموماً ہم سنتے رہتے ہیں کہا کہ کان کھول کر سن لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اتمنان پہنچتا ہے یہاں اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کے دلوں سے اتمنان پہنچتا ہے اور جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس میں کہا کہ اللہ کا نام آتا ہے اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں اتمنان اور خوف بعض لوگ کہتے ہیں دونوں چیزیں کیا ہیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں قرآن پر کیا ہے احتراز ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں ایک آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اتمنان ملتا ہے اور دوسری آیت میں کہتا ہے کہ مؤمنین وہ ہیں جو اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو خوف کھاتے ہیں اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو یہاں ظاہری طور پر اختلاف نظر آتا ہے لیکن اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اتمنان اور خوف یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور مؤمن ایسا ہوتا ہے کہ مؤمن کے اندر دونوں چیزیں بے ایک وقت ہو سکتی ہیں کیسے؟ اتمنان جو ہوتا ہے وہ کس بات پر ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کا ذکر وہ کرتا ہے تو اتمنان کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب اللہ ہی ہے میرا رب اللہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اس بات سے وہ پوری طرح سے مطمئن ہے اللہ کی آیتوں پر جو ایمان لے کر آیا اللہ کی رسول پر جو ایمان لے کر آیا تو ایمان لانے کے معاملے میں اور اسی طرح سے توحید کی ہدایت اس کو جو دی گئی ہے اس ہدایت کو لے کر یہ بڑا ہی مطمئن ہوتا ہے اس کا دل بڑا مطمئن ہو جاتا ہے اور وہیں پر جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے غلط حرکتوں کو غلط کاموں کو یاد کر کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے دونوں ہی چیزیں بیق وقت ہو سکتی ہیں دونوں چیزیں آپس میں کبھی ٹکراتی نہیں ہیں تو یہ جواب اس کا دیا گیا ہے تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں اتمنان بھی ہوتا ہے بندے مومن کو جب اللہ کا نام لیتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اتمنان بھی ہوتا ہے اتمنان کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ڈرتا بھی ہے یہ مؤمنانہ صفت ہے الغرض جب ہم یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کا نام اگر آتا ہے تو مؤمنوں کے اندر در پیدا ہونا چاہیے خوف ہونا چاہیے ایسے مؤمنوں کی اللہ تعالی نے تعریف کی ہے مگر معاملہ آج ہمارا ایسا نہیں ہے اللہ کا نام ہمارے سامنے دسیوں بار آتا ہے سینگڑوں بار آتا ہے مگر ہمارے دل ڈرتے نہیں ہیں وجہ کیا ہے اگر ہمیں اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ایک ہی چیز اہل علم اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی معریفت حاصل کرنا ہم اپنے رب کی اگر معریفت حاصل کریں گے اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے علم حاصل کریں گے تو ہمیں ہمارے دل کے اندر اللہ کا نام لیتے ہی ہمارے دلوں کے اندر بھی در پیدا ہو سکتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بڑے زور سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں لیکن جہاں اللہ کی معرفت کی بات آتی ہے اللہ کی ذات کو پہچاننے کی بات آتی ہے اس سے ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں اللہ کے تعلق سے علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کیا ذات ہے اللہ کے اسماع و صفات کیا ہیں اللہ تبارک و تعالی کی خدرت کیسی ہے اللہ کی عظمت کیا ہے اللہ کی جلالت کیا ہے ان ساری چیزوں سے ہمیں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اللہ کا نام آنے کے بعد بھی ہمارے دلوں کے اندر وہ حیبت نہیں آتی ہے وہ خوف نہیں آتا ہے مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں گزشتہ ایام میں ہم نے اللہ اکبر اللہ اکبر کئی مرتبہ پڑھا ہے نا ذکر اللہ یعنی اللہ کے ذکر کے ایام تھے ذلحجہ کے ایام ہو یا عید کے بعد کے ایام تشریق ہو ان کے اندر اللہ کے نبی نے حکم دیا اللہ اکبر کہنے کا تو ہم نے کئی مرتبہ اللہ اکبر کہا اللہ اکبر کہتے اور آگے بڑھ جاتے اور اللہ اکبر کا کیا معنی ہے یہ معنی ہم لوگوں کو صحیح سے معلوم نہیں ہے جانتے بھی ہیں تو صرف اتنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے ہاں اتنا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اتنا کہہ کر ہم آگے نکل جاتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو غور و فکر کرنے کی کبھی توفیق نہیں ملتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو کس طرح اللہ سب سے بڑا ہے اللہ تبارک و تعالی بڑا ہے تو کتنا بڑا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو کیسے ہم پہچان سکتے ہیں اللہ کی عظمت کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اس کی ہم کوشش نہیں کرتے جب کہ ہاں یقیناً یہ بات ہم لوگ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے ہم لوگوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے اللہ کی عظمت کیا ہے اللہ کی جلالت کیا ہے یہ اللہ کی قدرت کیا ہے یہ ساری چیزیں ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتی ہیں مثال کے طور پر ہم یہاں اس دنیا کے اندر بیٹھے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہمارے اوپر ہے اس آسمان کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں یہ دنیا آسمان کے مقابلے میں بڑی چھوٹی ہے بڑی چھوٹی ہم جانتے ہیں اور جو آسمان ہم دیکھ رہے ہیں اس آسمان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کی خاطر کہا کہ یہ جو اتنا بڑا آسمان ہم دیکھ رہے ہیں یہ اتنا بڑا آسمان اللہ تبارک و تعالی کی جو کرسی ہے اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے کرسی کا کیا مطلب ہے ارش مطلب نہیں ہے کرسی کا مطلب ارش نہیں ہے کرسی کا مطلب وہ جگہ جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیر رکھتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی کے پیر رکھنے کی جو جگہ ہے اس کو کرسی کہا جاتا ہے آیت الکرسی وغیرہ ہم پڑھتے ہیں کہ کرسی سے مراد وہی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی پیر رکھتا ہے تو کرسی کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسمان کی کیا حیثیت ہے ایک چٹیل میدان میں ایک بہت بڑا میدان ریگستان ہے اس ریگستان کے اندر کوئی بندہ ایک رنگ ایک انگوٹھی یا پھر کوئی بھی رنگ پھینک دیتا ہے تو اس چٹیل میدان میں اس رنگ کی جو حیثیت ہے اس چھوٹی سی انگوٹھی کی جو حیثیت ہے تو کرسی کے سامنے سارے اتنے بڑے آسمان کی حیثیت اتنی ہے آسمان جو اتنا بڑا ہمیں نظر آتا ہے اللہ کی جو کرسی ہے پیر رکھنے کے جو جگہ ہے اس کے مقابلے میں ایک انگوٹھی ایک انگوٹھی کی مشابہت رکھتا ہے جو چٹیل میدان میں یا ریگستان میں پھینک دی گئی ہے اس حساب سے آسمان کی حیثیت ہے کرسی کے سامنے اور اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کرسی ہے جہاں پر اللہ پیر رکھتا ہے اس کرسی کی مثال عرش کے مقابلے میں بالکل ویسی ہے عرش جس پر اللہ تبارک و تعالی مستوی ہے جس پر اللہ بلند ہوا ہے تو عرش کے مقابلے میں کرسی کی حیثیت وہی ہے جو حیثیت کرسی کے مقابلے میں آسمان کی ہے ایک معمولی سی رنگ کی حیثیت عرش اتنی ہے اتنا بڑا عرش ہے اللہ تبارک و تعالی تو سوچئے یہ عرش جو اتنا بڑا ہے جو سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ کی تو اس عرش پر مستوی ہونے والی ذات کیسی ہوگی اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں ان کی کیا صفت ہے اللہ کی عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ اللہ کا عرش ہے ساتوں آسمان پر ہے یہ ہم جانتے ہیں لیکن اس عرش کو کچھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں جو قیامت کے دن آٹھ فرشتے اٹھائیں گے قیامت کے دن اللہ کے عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائیں گے اور اب بالحال چار فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ان فرشتوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر رشاد فرمایا کہا کہ اُذِنَ لِي أَنْ اُحَدِّث کہا کہ مجھے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ میں اُن فرشتوں میں سے کسی فرشتے کی صفت بیان کروں اُن کے بارے میں آپ کو بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اُن کی صفت یہ ہے اتنے بڑے ہیں کہ اُن کے جو کان کی لولکی ہے کان سے لے کر کندے کے درمیان کا جو راستہ ہے اگر کوئی بندہ سواری پر بیٹھ کر یہاں سے نکل کر یہاں تک پہنچنا چاہتا ہے تو سات سو سال لگیں گے سات سو سال لگ جائیں گے یہ کون ہے یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے بس اللہ کی معمولی مخلوق ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے کھڑی ہے اتنی عظیم مخلوق اتنی بڑی مخلوق ہے صرف جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کان سے لے کر کندے تک کا سفر سات سو سال کا ہے سات سو سال اگر اس دنیا کا ہم پوری طرح سے اگر چکر کٹ لیں تو بمشکل ایک سال گزرے گا بمشکل ایک سال گزرے ایک سال میں ساری دنیا ہم گھوم لے پھر لے سکتے ہیں اگر کوئی بندہ یہاں سے نکلتا ہے اور اپنی تیز رفتار سواری میں بیٹھ کر تو یہاں کاندے تک پہنچنے تک سات سو سال لگ جائیں گے اتنے بڑے فرشتے ہیں تو اب سوچئے ان کا رب کیسا ہوگا اللہ کیسا ہوگا یہ ساری چیزیں اللہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں جو ہم کبھی غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس کی وجہ سے اللہ کا نام بارہا ہمارے دلوں میں آتا ہے تب بھی ہمارے دلوں کے اندر ڈر نہیں پیدا ہوتا اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوتا لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی جو عظمت ہے یا اللہ کی جو ذات ہے اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کی کیا قدرت ہے اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا ہے اللہ کیا کر سکتا ہے اللہ کی کیا ہے قدرت اللہ کی قدرت میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ناممکن نہ ہو یہ ساری چیزیں اگر ہمارے دل میں ہوں ہمارے علم میں ہوں تو یقیناً اللہ کا نام جب لیا جائے گا تو یقیناً ہمارے دلوں کے اندر بھی کیا ہوگا اللہ کا خوف تاری ہوگا تو یہ پہلی صفت تھی مخبتین کے تعلق سے جو اللہ تعالی نے کہی تاکہ الذین اذا ذکر اللہ مخبتین وہ ہیں جب کبھی اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل کانپنے لگتے ہیں تو یہ پہلی صفت تھی اس کے بعد ایک دوسری صفت جو نبی کریم صلی اللہ تعالی نے آگے اسی آیت میں ارشاد فرمائی کہا وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ کہ مخبتین کون ہیں اس سے پہلے ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دل کے تعلق سے ایک بات بتائی دل جو ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس دل کو اللہ تبارک و تعالی نے دل کی تین قسمیں قرآن مجید کے اندر بتائی ہیں تین قسمیں قرآن مجید کے اندر بتائی ہیں ایک وہ دل جس کے تعلق سے اللہ تعالی نے کہا قاسیہ جو سخت ہو چکا ہے جو پتھر کی طرح ہے پتھر میں سے بھی کبھی کبھار پانی نکل جاتا ہے مگر بعض دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر یعنی ان لوگوں کو کبھی رونا نہیں آتا ہے اتنے سخت ہو گئے ہیں دل یہ ایک دل کی ایک قسم ہے اور دوسری قسم کہا کہ ذات مرض کہا کہ بیماری والا دل اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مختلف قامات پر اس لفظ کا استعمال کیا ہے کہ بیماری ان کے دلوں کے اندر موجود ہیں تو بیماری والا دل بھی ہوتا ہے جس کے اندر گناہ کرنے کی جرت زیادہ ہوتی ہے اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی جرت زیادہ ہوتی ہے کلن کلن اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ایسے لوگ جو گویا کہ مرض والے ہیں اور تیسری بات جو بتائی گئی ہے وہ کہا ہے کہ جو دل ہوتا ہے وہ مخبتہ ہوتا ہے یعنی اللہ کی طرف جھکنے والا دل اللہ کی طرف جھکنے والا ہوتا ہے وہ مؤمن دل ہوتا ہے اور مخبتہ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی کے آگے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والا دل ہوتا ہے جو دوسری صفت مخبتین کے اللہ تبارک و تعالی نے بتائی کہا کہ انشاءاللہ اسی کے تعلق سے بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں نبی کریم اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ مخبتین وہ ہیں جو اللہ کے نام سے ڈرتے بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی مصیبتیں ان کو پہنچتی ہیں جو تکلیف ان کو پہنچتی ہیں اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں صبر کرنے والے ہوتے ہیں مخبتین کی صفت یہ ہے وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں یا لوگوں کے سامنے بھی اللہ کے لئے جھکتے ہیں کیوں کیونکہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر صبر کا مادہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی مؤمنین کے تعلق سے قرآن مجید میں کہا کہ جب کبھی انہی کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف کیا ہے ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے یہ بات کہتے ہیں اور سبر کرتے ہیں یہ بات کہ کر کیا کرتے ہیں سبر کرتے ہیں یہ مؤمنوں کی صفت بتائی گئی ہے اور جہاں تک سبر کی بات ہے میں نے دروس کے اندر بھی بتائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ السبر روشنی ہے تو سبر تین طرح کا ہوتا ہے سبر تین قسم کا ہوتا ہے ایک اللہ کی اطاعت پر بندے کو سبر کرنا پڑتا ہے یعنی دل نہیں کر رہا اللہ کی اطاعت کرنے کا اس کے باوجود بھی سبر کر کے آگے بڑتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے نماز کو اٹھنے نہیں ہو رہا ہے نماز کی طرف آنے نہیں ہو رہا ہے لیکن سبر کرتا ہے اپنے نین کو خربان کر کے آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عبادت کرتا ہے یعنی اللہ کی اطاعت پر سبر کرنا اور دوسری چیز ہے اللہ کی نافرمانی سے سبر کرنا اللہ کی نافرمانی نہ کرتے ہوئے سبر کرنا نافرمانی کرنے کا دل کر رہا ہے برائی کرنے کا دل کر رہا ہے غلط کام کرنے کا دل کر رہا ہے لیکن بندہ صبر کرتا ہے اللہ کی خاطر صبر کر کے اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے یہ دوسری طرح کا صبر اور تیسرا صبر ہے جو مسیبتیں آتی ہیں تو ان ساری مسیبتوں پر اللہ کی تقدیر سے راضی ہو کے صبر کرتا ہے مسیبتوں پر کیا کرتا ہے صبر کرتا ہے اللہ کی تقدیر سے راضی رہتا ہے تو وہی چیز اس آیت کے اندر بتائی گئی کہ مسیبتوں پر صبر کرنے والے مخبتین ہوتے ہیں اللہ کے آگے جھکنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جو مسائب پر کیا کریں صبر کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں ایسا نہ ہو کہ مسیبتیں آگئیں تو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہماری زبان سے الفاظ نکلنے لگیں اور شکایتیں نکلنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ اتنے لوگوں میں میں ہی ملا تھا یہ ساری چیزیں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور مؤمن کون ہوتا ہے مؤمن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا بلکہ ایمان کی ارکان میں سے ایک رکن ہے اگر کوئی بندہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اگر کوئی بندہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ بندہ گویا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا وہ مومن باقی نہیں مسلمان باقی نہیں رہتا لہذا اللہ کی تقدیر پر صبر کریں یہ نہ سوچیں کہ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بھلائی ہو اللہ تبارک ہو تعالی نے کسی نہ کسی طرح سے اللہ کی کوئی حکمت ہو کوئی بھلائی ہمارے لئے رکھی ہو یا ہمارے لئے عازمائش ہو یہ سوچ کر بندہ کیا کرے اپنے مسائب پر کیا کرتا رہے سبر کرتا رہے زندگی کے اندر مشکلیں آتی ہیں مسائب آتی ہیں ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کوئی ایسا انسان نہیں جس کی زندگی کے اندر مشکلیں نہ آئی ہوں تو اللہ کی تقدیر سے راضی ہو کر صبر کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں مخبتین میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو اللہ تبارک ہو تعالی نے خوشخبری سنائی ہے جنت کی اور اسی طرح سے دنیا کے اندر ہر طرح کی کامیابی کی خوشخبری اللہ تعالی نے آئی سے ہی لوگوں کو سنائی ہے جو اللہ تبارک ہو تعالی کے راہ میں صبر کر لیتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک ہو تعالی کئی سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک ہو تعالی کے آگے اور اللہ کے لئے دونوں طرح سے جھکنے کہ اللہ تبارک ہو تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور اپنے بھائیوں سے محبت کے ساتھ پیش آنے اور میل ملاب کے ساتھ رہنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور بھائی چارگی کو بڑھانے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے نفرت و عداوت کو ختم کرنے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نصیب فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لیولکم ولسائر المسلمین من کل ذم فاستغفروا انہوالغفور رحیب